اپنی بات میں چند لائنوں سے شروع کروں گا کہ وطن کی جو حالت سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے وطن کی جو حالت سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے اگر بھیڑ میں کھو گئی آدمیت تو اسے ڈھونڈنے میں جمانے لگیں گے انسانیت کا آدمیت کا قتل پورے ہندوستان کے اندر کیا جا رہا ہے کہیں گائے کے نام پر کہیں مندر مسجد کے سوال پر کہیں دلیتوں کے پرتی ہنسا پیدا کر کے پورے ہندوستان کی پہچان ایک ایسے ملک کے روپ میں بنائی جا رہی ہے جہاں پر نفرت کی بنیاد پر ایک دیش کو کھڑا کرنے کی کوسس ہو رہی ہے جبکہ ہندوستان کی پہچان کیا ہے ہم ویویدیتا میں ایک تا والے دیش ہیں ہم یونیٹین ڈائیورسٹی والے دیش ہیں جہاں پر الگ الگ بھانسا کے لوگ الگ الگ جاتیوں کے لوگ الگ الگ دھرموں کے لوگ سمان کے ساتھ اپنی جندگی جی سکیں یہ ہندوستان کی کلپنا ہے سماج کو بات کر ہندوستان نہیں بن سکتا محبت کی بنیاد پر ہندوستان بن سکتا ہے نفرت کی بنیاد پر ہندوستان نہیں بن سکتا الگ الگ دھرموں کو ماننے والے لوگ اس ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں ہندو بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں بودھ بھی رہتے ہیں جین بھی رہتے ہیں اور سبھی دھن کے لوگوں کو اپنی اپاسنا پدھتی کے انسار اس دیس کے اندر پوجہ پاٹ عبادت کرنے کی اجازت ہے اور اس میں جو لوگ دخلندازی ڈالنے کی کوسس کرتے ہیں اس میں جو ٹوٹ پیدا کرنے کی کوسس کرتے ہیں دراصل وہ ہندوستان کے اصلی دسمن ہے اس ملک کو باٹنے کی کوسس کرتے ہیں ہندوستان تو صوفی سنتوں کا دیس ہے یہاں پر فاجہ دریب نواج کی درگاہ پر ہندو اور مسلمان دونوں سجدہ کرنے کے لئے جاتے ہیں دونوں وہاں پر پراتھنا کرنے کے لئے جاتے ہیں پوجہ کرنے کی عبادت کرنے کے لئے جاتے ہیں دیوہ شریف چلے جائیے اتر پردیس کے اندر واریس علی صاحب کی درگاہ ہے وہاں ہندو مسلمان دونوں جاتے ہیں ڈلی میں چلے جائیے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ ہے وہاں دونوں جاتے ہیں دونوں دھرم کے ماننے والے لوگ جاتے ہیں آپ ہندوستان کو اگر آپ دیکھیں گے صحیح چہرے کے روپ میں پہچاننے کی کوسس کریں گے تو آپ گاؤں کے اندر جائیے لوگوں کے کلچر کو دیکھئے وہاں کس طرح کا ہندوستان بنانے کی کوسس کی جا رہی ہے آج جو لوگ گائے کے نام پر انسان کا قتل کرنے کی بات کرتے ہیں اس راج میں ایک ریپورٹ ابھی آئی ہے فیٹ چیک ایجنسی کی ایک ریپورٹ ہے میں وہ ریپورٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان ٹو فیفٹی فور ریلیجیس آئیڈنٹیٹی بیسٹ ہیٹ کرائیمز ریپورٹیڈ انڈیا بیڈبین جنوری بیڈبین جنوری ون ٹو تھاؤزن نائن ایکٹوبر ٹوئنٹی نائن ٹو تھاؤزن ایٹین ایٹی بیسٹ نائنٹی ایٹھنٹی پرسن ایٹ نائنٹی تیزن ونیٹس الکلی فیفہ ہنڈد سیونٹی نائنٹی ہنڈ ایٹرڈ ایکٹو بیسٹ کلی ایٹر بیسٹ کلی ایکٹوبر ٹھرٹی ٹو تھاؤزنٹی ایٹین ایٹی پرسنٹ ٹو ہنڈد ٹوہنڈ ٹوئنٹی نائنٹی ٹوہنڈ فیہنڈے نائنٹی آئی انٹی آئیڈ وہ یئر وائز ڈیٹا پڑھ کے سنا دے رہا ہوں 2012 میں جو لنچنگ کے کیسز ہوئے وہ جیرو 2013 میں لنچنگ کے کیسز جیرو 2014 میں جو لنچنگ کے کیسز ہوئے اس میں 11 وکٹمز تھے 73 پرسنٹ مسلم 2015 میں 49 وکٹمز تھے 11 ڈیٹھ سوئی 50 پرسنٹ مسلم 2016 میں 67 وکٹمز تھے 9 ڈیٹھ سوئی 42 پرسنٹ مسلم 2017 میں 108 وکٹمز تھے لنچنگ کے کیسز کے 13 ڈیٹھ سوئی 50 پرسنٹ مسلم 2018 میں 57 وکٹمز تھے 13 ڈیٹھ سوئی جس میں مسلم تھے 73 پرسنٹ آپ ایک کمیونٹی کو گائے کے نام پر ٹارگٹ کر کے لنچنگ کرتے ہو مارتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ آپ دیس بھکت ہے کی نہیں بتاؤ دلیتوں کو گائے کے نام پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو گائے کے نام پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے ایک لاکھ کا قتل کر دیا جاتا ہے پہلو خان کو مار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر اس پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے دیس دھوئی آپ بھول لی سکتے آپ سے دیس بھکتی کا پرمال پتر کر ان کی سوچ خود کی کیا ہے گائے کا ایکسپورٹ آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں موڈی جی کے رائے میں راج میں گائے کا ایکسپورٹ بڑھا ہے بیف کا ایکسپورٹ بڑھا ہے ہندوستان سے آپ ویدیسوں میں بیف کٹ کے بھیج رہے ہیں اس کا ایکسپورٹ بڑھا رہے ہو اور ہندوستان میں کہہ رہے ہو جو گائے کو کٹے گا اس کو ہم ماریں گے گائے کو کون کٹ رہا اس کو تو پتہ کرو ابھی میں گیا تھا بلند سید ایک گھٹنا ہوئی اس کا جکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہاں گائے کے نام پر دنگا کرانے کی ایک گہری ساجس چل رہی تھی اور اس ساجس کا خلاصہ اس بات سے ہوتا ہے جو ایف آئی آر درج کی گئی گائے کٹنے کے معاملے میں اس میں بجرنگ دل کا پرمک کہتا ہے میں صبح نو بجے اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں گھومنے گیا تھا اب جنگل میں بجرنگ دل کا پرمک صبح نو بجے کیوں گھومنے گیا تھا اور اس ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ سات لوگ تھے جو میرے سامنے گائے کٹ رہے تھے اس میں سب کا نام مسلم لکھا دیا اور اس فساد کو روکنے کے لیے اس انمات کو روکنے کے لیے اس دنگے کو روکنے کے لیے ایک انسپیکٹر سبوت سنگھ جب کوسس کرتا ہے تو اسی بھیڑ نے اس کو پیٹ کر مار دیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گائے کے نام پر راج نیتی کرنے والے لوگ یہ مندر کے نام پر راج نیتی کرنے والے لوگ ان کو ہندوستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہندوستان کو توڑنے والے لوگ ہیں ہندوستان کو باٹنے والے لوگ ہیں اگر ہندوستان کو بچانا ہے تو یواؤں کو نوجوان کو ہندو کو مسلمان کو سکھ کو عیسائی کو ہم سب کو ایک جو ٹھو کر کام کرنا پڑے گا یہ وہ ملک ہے جہاں بسم اللہ خان کی سہنائی سنکٹ موچن کے مندر میں گونستی ہے یہ وہ ملک ہے جہاں ملک محمد جائسی پدماوت لکھتے ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں رس خان کو پڑھ کر ہم بھگوان کرسن کے بارے میں جانتے ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں محمد رفی گانا گاتے ہیں سکھ کے سب ساتھی دکھ میں نہ کوئ یہ ملی جلی سنسکرتی کا دیس ہے یہ ملی جلی سب بھتا کا دیس ہے یہ وہ ملک ہے جہاں پر ہندو مہلائیں مسجد کے سامنے اپنے بیمار بچے کو لے کر کھڑی ہو جاتی ہیں ان کا عقیدہ ہے ان کا بھروسہ ہے کہ جب اللہ کا نماجی پڑھ کر نکلے گا اور فوق لگائے گا تو اس سے ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا یہ لوگوں کا بھروسہ ہے یہ ہندوستان اس کو توڑنے کی کوسس مت کرو اس کو مٹانے کی کوسس مت کرو اس کو باتنے کی کوسس مت کرو آج یہی ہو رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا جروری ہے مسلمانوں سے جو لوگ سرٹیفیکٹ مانگتے ہیں دیز بھتی کا ان کو یاد کر لینا چاہیے بہادر سا جفر کو بہادر سا جفر کا سر کٹ پروز دیا انگریجوں نے تو بہادر سا جفر نے کہا جب ہندوستان کے بیٹے اپنے ملک کی آجادی کے لیے لڑتے ہیں سنگھرز کرتے ہیں تو اپنے باپ کے سامنے اسی طرح سے پیس ہوتے ہیں یہ تھا بہادر سا جفر کا واقعہ اور جب ان کو گرفتار کیا گیا اور انگریج ایک انگریج پولیس افسر جس کو اردو آتی تھی اس نے کہا تنج کستے ہوئے کہا بہادر سا جفر کو کہا دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے جفر تھنڈی ہوئی سمسیر ہندوستان کی تو بہادر سا جفر نے اس کو جواب دیا اس انگریج افسر کو کہ گاجیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی تخت لندن تخت چلے گی تیگ ہندوستان کی یہ ہندوستان کا اتحاس ہے اس اتحاس سے تم کیسے اپنا محمور سکتے ہو سہید اس فاق اللہ نے فاسی کے فندے کو ہستے ہستے چوما ہے تب یہ ملک آجاد ہوا سہید آجم بھغت سنگ روسن سنگ راجین زہری اس دیش کے نوجوان نے سہید خودی رام بوس نے 18 سال کی عمر میں فاسی کے فندے کو چوما تب ملک آجاد ہوا ہے تم ہندوستان کے مسلمانوں پہ بار بار سوال کھڑا کرتے ہو ان کی دیکھ بھگتی پہ سوال کھڑا کرتے ہو یہ دیش کو باٹنے کی کاروائی ہے دیش کو جوڑنے کی کاروائی نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے ساتھیوں آج جو آتنکواد کی چرچہ پورے دیش میں ہوتی ہے آتنکواد تو کئی پرکار کے ہیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے آتنکواد کو آپ دیکھو گے آتنکواد کا تو کئی سروپ ہے ایک آتنکواد ہے جو کشمیر میں آپ کو دکھتا ہے ایک آتنکواد ہے جو ہندوستان کے کسی پولیس تھانے میں چلے جاؤ تو وہاں بھی ایک الگ پرکار کا آتنک دکھتا ہے تیرر دکھتا ہے ایک آتنکواد ہے سرکار کا آتنکواد جب کسان اپنی مان کے لئے سڑکوں پر نکلتا ہے تو اس کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے وہ سرکاری آتنکواد ہے ایک آتنکواد ہے دنیا کے بڑے بڑے دیسوں کا پونجی پتیوں کا آتنکواد جو سینکسن لگا کے کیا جاتا ہے جب ایراک کے اوپر سینکسن لگائے گئے تو کئی لاکھ بچے وہاں پر بر گئے پورے دنیا میں افریقہ کے اندر جب ایڈز کی بیماری فیلی اور دواؤں کے اوپر سینکسن لگائے گئے تو کئی لاکھ لوگ وہاں پر مر گئے یہ جو آرثک واد ہے جو ایکنومک ٹیررزم ہے ہندوستان اور پورے دنیا میں اس کے خلاف کا واد اٹھے گی اور دراصل میں ایسا مانتا ہوں کہ اس دیس کو نفرت کی بات وہی لوگ کہتے ہیں تاج محل کو توڑنے کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو دراصل اصلی مددوں سے آپ کا دھیان بٹانا مددہ لیکن یہ مددہ آج راجنیتی میں کہیں چرچہ پر نہیں ہے آپ کی ٹوٹی سڑکیں وہ چرچہ کبھی سے نہیں ہے راجنیتی کا مددہ آپ کا بھوک نہیں ہے آج ہندوستان کے گاؤں میں لوگوں کی موتے ہو رہی ہیں جھار کھنڈ کے اندر 11 سال کی بچی بھاد بھاد کہ مر جاتی ہے اس کی چرچہ ہندوستان کی راجنیتی میں نہیں ہوتی ہندوستان میں راجنیتی میں چرچہ ہوتی ہے گائی کی لب جہاد کی انٹی رومیو کی مندر کی مسجد کی اور یہ چرچہ اس لیے ہوتی ہے ساتھ سکے اور میں اس چیز کو پورے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اس دیش میں نوڑ بندی آئی ہمارے موڈی جی ان کو بہت ایکسپرٹیز ہے اور میں تو ان کے بارے میں کہتا ہوں ان کے اندر کوئی قابلیت ہو نہ ہو لیکن اگر انتر راست کی بھاسر پرتیوگتہ کرا دی جائے تو نریندر موڈی نمبر ایک پر آئیں دنیا دن رات بھاسر دیتے رہتے خالی سوتے سمیں خاموس رہتے دن رات بھاسر دینے کا کاب کرتے نوڑ بندی جب ہندوستان میں آئی تو ساری دیش کا میڈیا کہنے لگا بہت بڑی دیش بھکتی کا کام کیا آتنک بات ختم ہو جائے گا جالی نوٹ ختم ہو جائے گا دیش کے اندر کالا دھن ختم ہو جائے گا آج نوڑ بندی کے دو سال ہو گئے کالا دھن ختم ہوا کیا جالی نوٹ ختم ہو گئے کیا اور میں اس بات کو نہیں کہہ رہا ہوں آپ آنکڑے اٹھا کر دیکھ لی جی 99.3 پیسہ بینکو میں بینکو میں پھر سے واپس آ گیا نوڑ بندی سے آتن خواد تو نہیں ختم ہوا نوڑ بندی سے جالی نوڑ تو نہیں ختم ہوا لیکن سو جند گیا ہندوستان کے اندر بینکو کے سامنے لائن میں لگ ختم ہو گئی لوگوں نے اپنی جان دے دی لائن میں لگ کے جان کہ آ رہا اور آدھی رات کو جی ایس ٹی کا قانون لاغو کیا گیا کہا گیا آپ کو آدھی رات کو آجادی دی جا رہی ہے جی ایس ٹی کا قانون لاغو ہوا پانچ پرسنٹ ٹیکس بڑھا کے اٹھائیس پرسنٹ کر دیا پانچ پرسنٹ بارہ پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ بائیس پرسنٹ اٹھائیس پرسنٹ اور گجب کے ہمارے پردھان منتری جی ہیں ٹیکس بڑھانے کا بھی جس منوا دیا ٹیکس بڑھا رہا ہے جس مناؤ پانچ پرسنٹ سے اٹھائیس پرسنٹ تمہارا ٹیکس ہو رہا ہے جس مناؤ جی اٹھائیس ٹی جس منوا دیا پھر بولے چناؤ کے دوران بولے دو کرون روج گار دیں گے نوجوانوں کو ہندوستان کا نوجوان بھاوکتہ میں بڑھ گیا اس نے موڈی جی کو لائن میں لگ کے ووٹ دے دیا بولا دو کرون روج گار دیں گے موڈی جی جب موڈی جی سے پوچھا گیا تین سال چار سال بیتنے کے بعد کہ موڈی جی دو کرون روج گار کا کیا ہوا تو بولے پکوڑا لگا لو وہ بھی روج گار ہے پان کی دکان لگا لو وہ بھی روج گار ہے میں تو کہنا چاہتا ہوں دیس کے پردھان منتری آدھان نیریندر موڈی جی سے ہندوستان کے سبھی سانسدوں کو کہو اپنی پارٹی کے سارے مل ایس کو کہو سارے منسٹرز کو کہو ان کے بیٹے بھی پکوڑے کا ٹھیلہ لگا لیں پنچر کی دکان لگا لگا لیں ہندوستان کا نوجوان بھی پکوڑا بیچ کے اپنا روج گار کر لے گا آپ دیس کے نوجوان کو کہتے ہو پکوڑا روج گار لگا اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہو امیت سا کا بیٹا ہجار و گنا منافق ایسے کماتا کسی کو پتا نہیں تو یہ سرکار کی نیتیاں ہیں یہ سرکار کام کر رہی ہے چند پونجی پتیوں کے لیے چند بڑے لوگوں کے لیے اڈانی کے لیے امبانی کے لیے اور ٹھیک کا آپ نے میں نے سوال اٹھایا رافیل کے اوپر رافیل کا معاملہ کیا ہے دو منٹ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایک رافیل کا جہاج جس کی قیمت پانچ سو ستائیس کرون روپے تھی یو پی گورنمنٹ میں نریندر موڈی جی نے پرانی ڈیل کو کینسل کر کے نئی ڈیل کی اور اس کی قیمت ہو گئی سولہ سو ستر کرون روپے تین گناہ سے زیادہ دام بڑھ گیا میں نے پوچھ لیا کہ آپ بتائیے یہ تین گناہ زیادہ دام کیسے ہو گیا اور دوسرا کام کیا کیا موڈی جی نے ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ جس نے ایک چھوٹے بڑے لڑا کو بیمان بنائے ہیں ہندوستان کے اندر اٹھتر سال پرانی کمپنی سیونٹی ایئٹ ایئر کمپنی اس کمپنی کو اس کا تھے کا کینسل کر بارہ دن پہلے جو کمپنی بنی کاغجو میں انی لنبانی کی کمپنی کو ٹھیکا دے دیا گیا تو میں نے کہا اس میں دلالی کھائی گئی ہے اس میں بھرستہ چار ہوا ہے اور میں نے تو ایک نعرہ دیا نارندر موڈی جی کے لیے کہ چہرے پر جو لالی ہے یہ رافیل کی دلالی ہے آپ نے دلالی کھائی ہے آپ لیکن کل آنی لمبانی نے میرے احمد آباد میں پانچ ہزار کرون کا ڈیفی میشن کر دیا تو مجھے اس کیس میں جانا ہے اس لیے آج آپ کے بیچ میں زیادہ سمی میں نہیں دے پا رافیل کا اتنا بڑا گھوٹالا ہوا پارلمنٹ میں جی پی سی بنانے کی مانگ ہو ایک کرون پچیس لاک کا کرجا امبانی گروپ کے اوپر ہے نائنٹی سکس تھاؤزن کرون کا کرجا آڈانی کے اوپر ہے ایک لاکھ تین ہجار کرون کرجا ایسار گروپ کے ایک لاکھ ایک ہزار کرون کرجا ویدانت گروپ کے اوپر ہے اٹھاون ہزار کرون کرجا لینکو گروپ کے اوپر ہے سیتالیس ہزار کروڑ کا کرجہ ویڈیو کون گروپ کے اوپر ہے دیس کے چند ادھیو پتیوں کے اوپر کم سے کم آٹھ لاکھ پچپن ہزار کروڑ کا کرجہ ہے بھکاری بنا دیا اس دیس کو بینکوں کو خوکھرہ کر دیا ہم روجگار مانگتے ہیں تو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے ہم مہیلاؤں کے لئے سرکشا مانگتے ہیں تو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے ہم اپنے لے سکول کالیج ہسپٹل مانگتے ہیں سڑکے مانگتے ہیں تو سرکار کہتی ہے پیسہ نہیں ہے یہ پیسہ جا کس کے پاس رہا ہے یہ اڈانی کے پاس جا رہا ہے یہ امبانی کے پاس جا رہا ہے نیرو موڈی کے پاس جا رہا ہے بیجے مالیا کے پاس جا رہا ہے للت موڈی کے پاس جا رہا ہے ہم کو آپ کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے اور چند ادیو پتیوں کو مضبوط کرنے کا کام سرکار کر رہی ہے لیکن ہم اور آپ ان سوالوں پر راجبی تھی نہ کر سکیں ہم اور آپ سرکار سے یہ سوال نہ پوچھ سکیں اس لیے یہ نقلی مددے آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں گائے کا مددہ ارے گائے کے نام پر انسان کا قتل کرنے والے لوگوں جرہ بتاؤ تمہارا گرہ راج منتری کرن ریججو وہ کہتا ہے میں گائے کا مانس کھاتا ہوں کوئی کیا کر لے گا گوہ گوہ کے اندر آپ کے مکھے منتری گوہ کے اندر آپ کے مکھے منتری منوہر پاریکر جی وہ اسمبلی کے اندر کہتے ہیں بیف کی سپلائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی میگھالے میں بی جے پی کے مینی فیسٹو کو آپ چیک کر لینا بی جے پی کے مینی فیسٹو میں میگھالے میں لکھا جاتا ہے بیف سپلائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی تو آپ اتر پردیس میں گائے کو گائے مانتے ہو میگھالے میں گائے گائے نہیں ہے اتر پردیس میں گائے کو گائے مانتے ہو گوہا میں گائے نہیں ہے یہ کیسا دہرہ چلت رہا ہے آپ کا یہ کس پرکار کی آپ کی راجنیتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا ہوگا جواب دینا ہوگا اور یہ ہندوستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کو جو یہ پینٹ کرنے کی کوسس کی جاتی ہے کہ وہ دیس دروئی ہیں ان کا اس دیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یاد کرنا ان کے اتحاس کو یاد کر لینا بہادر شاہ جفر کے اتحاس کو یاد کر لینا اسفاق اللہ خان کے اتحاس کو یاد کر لینا فرنٹیر گاندھی خان عبدالگفار خان کے اتحاس کو جنہوں نے راست پتہ مہاتمہ گاندھی کے ساتھ مل کر ایک لاکھ خدای خدمتگار افغانستان کے اندر تیار کیے جو آج کا افغانستان کا حصہ ہے ایک لاکھ خدای خدمتگار تیار کیے اور ان لوگوں نے آجادی کے آندولن میں راست پتہ مہاتمہ گاندھی کے ساتھ حصہ لیا یاد کر لینا اس سیمانت گاندھی کے اتحاس کو جس کو پندرہ سالوں تک انگریجوں نے جیل میں رکھا اور جب ہندوستان اور پاکستان بڑھ گیا تو اکیس سال تک پاکستان نے ان کو نظر بند رکھا اور جیل میں رکھا چھتیس سال ایک آدمی اپنی جندگی کا جیل میں کاٹتا ہے ایسے بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا خون بہایا ہے تیاغ اور بلیدان کیا ہے ان کے بلیدان کو بھولانے کی کوسس مت کرو اور تمہارا تو جہرہ دہرہ چریت رہے میں نے تو بھات پائیوں سے پارلیمنٹ میں بھی پوچھا تھا کہ تم پورے دیس میں کہتے ہو عفجل گروہ کے خلاف کھڑے ہو یا عفجل گروہ کے ساتھ کھڑے ہو ارے جو پارٹی عفجل گروہ کو شہید مانتی ہے پی ڈی پی اس کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بناتی ہے قسمیر میں اور ہم سے آپ سے سوال پوچھنے کا کام کرتی ہے پاکستان کو ٹکر دینے کی بات کہتے ہیں مہدی جی پاکستان سے سکر مہدار ہے برث ڈیک اکک کٹنے کے لیے بنا بلائے چلے جاتے ہیں تو اس لیے ان کی اصلیت کو آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سبھی دھرموں کی اچھی باتوں کو نکال کر ہم کو آگے بڑھنا ہوگا سبھی دھرم کی اچھی باتوں کو آگے نکال کر ہم کو نکلنا پڑے گا آگے بڑھنا پڑے گا اس میں ہندوؤں کو بھی یوگدان دینا ہے مسلمانوں کو بھی یوگدان دینا ہے اور آپ کہتے ہو بھارت ماتہ کی جائے بھارت ماتہ کی جائے تو تب ہوگی جب ہندوستان کا ایک سو تیس کرون ہندوستانی اس ملک کا ایک ایک آدمی رہنے والا اس کو یہ یقین پیدا ہو بھروسہ پیدا ہو کہ ہم آجادی کے ساتھ اپنی جندگی اس ملک کے اندر جی سکتے ہیں ہمارے خلاف کوئی نفرت نہیں پھیلائی جائے گی ہم کو کبھی مارنے کی پیٹنے کی کوسس نہیں کی جائے گی ہم کو لنچنگ نہیں کیا جائے گا اور کیسی سرکار ہے یہ جھارکھنڈ میں لنچنگ کر کے جن لوگوں نے مارا سات لوگوں کو ان سات لوگوں کو بلا کر دیس کے منسٹر مالا پہنا کے سمبانیت کرتے ہیں شرم آتی ہے ایسی سرکار اس دیس کے اندر چل رہی ہے جو لنچنگ کر کے قتل کرتے ہیں لوگوں کا ان کو ہمارے منسٹر مالا پہنا کے سمبان دیتے ہیں شرم آتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ پر کہ کٹھوا میں آٹھ سال کی ایک بچی کا ریپ ہو جاتا ہے اس سے پورا دیس دکھی ہوتا ہے پیڑی تو ہوتا ہے ارے بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے ہندو کی ہو مسلمان کی ہو سکھ کی ہو حیسائی کی ہو کسی کی بیٹی ہو لیکن وارے بی جے پی والوں اس آٹھ سال کی بچی کے بلاتکاریوں کے سمرتھن میں تمہارے تین تین منسٹر جاتے ہیں ریلی کرنے کے لیے پتہ نہیں تمہیں شرم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے ہم لوگوں کو بہت شرم آتی ہے ایک ایسی پارٹی اس دیس کے اندر چل رہی ہے جو نفرت کی بنیاد پہ ہندوستان کو بنانا چاہتی ہے محبت کے پرتیق تاج محل کو توڑ دینا چاہتی ہے میں نے تو کہا بھاج بائیوں سے اگر مغلوں نے تاج محل بنایا اس لیے اس کو توڑ دینا چاہتے ہو تو پھر جیٹی روڈ بھی توڑ ڈالو اس کو بھی مغلوں نے بنایا توڑ ڈالو پارلیمنٹ کو توڑ ڈالو راست پتی بھون کو توڑ ڈالو اس دیس میں لال قلعے کو جہاں سے پردہان منتری بھاسر دیتے ہیں اس کو بھی مغلوں نے بنایا ہے توڑنے سے نہیں ہندوستان جوڑنے سے آگے بڑھے گا ملنے سے آگے بڑھے گا یہ گنگا جمنی تہجیب کا ملک ہے اس کو توڑنے کی کوشش مت کرو اس کو باٹنے کی کوشش مت کرو ہم ٹوٹیں گے کھڑے ہوں گے آگے بڑھیں گے اور مجھے یاد آتی ہے ہمارے رہت اندوری کی لائن ہے میں اس کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی جگ میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی جگ میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے سفی کا تھون سامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ ہم سب کا ملک ہے یہ ہم سب کا ملک ہے اور اس کو ہم سب کو مل کے بچانا ہوگا اور ساتھیوں اور دوستوں میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم نہیں جگے تو یاد رکھنا ابھی تو پکوڑا یوجنا لے کے آئے ہیں نوجوانوں کے لیے پنچر یوجنا لے کے آئے ہیں آپ کے لیے پان کی دکان لگانے کی یوجنا لے کے آئے ہیں لیکن اگر آپ نہیں جاگے آگے مل کر آگے بڑھنے کی کوشش آپ نے نہیں کی اور یہ ہندو مسلمان کی بات کرنے والے لوگوں سے مل کر لڑائی نہیں لڑی آپ نے تو آپ کے لیے 2019 میں موڈی جی کٹورا یوجنا لے کے آئیں گے کٹورا یوجنا یہ کٹورا یوجنا کیا ہے موڈی جی آئیں گے آپ سے پوچھیں گے بھائیوں اور بہنوں بھیک مانگنا روجگار ہے کی نہیں ہے بھیک مانگنا روجگار ہے کی نہیں ہے آپ کہو گے ہاں ہاں جی بھیک مانگنا بھی روجگار ہے تو کہیں گے ٹھیک ہے آپ کو ایک ایک کٹورا پکڑا دیتے ہیں تو ان سے ساو دھان رہنے کی ضرورت ہے ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور 2019 کے چناؤں میں ہم سب کو جہاں پر جو پارٹیاں طاقت میں ہیں ان کے ساتھ لگ کر بھارتی جنتہ پارٹی کو 2019 کے اندر پورے ہندوستان میں ہرانا ہے انڈیو کو ہرانے کا کام کرنا ہے اور ان کی نفرت کی راجمیتی کو روکنے کا کام کرنا ہے کیونکہ جس دھرم کی بات ہم لوگ کرتے ہیں ہندو دھرم ہندو دھرم کیا کہتا ہے کہتا ہے پورا وشو ہمارا پریوار ہے تو جب ہم پورے وشو کو اپنا پریوار مانتے ہیں تو ہندو بھی ہمارا پریوار ہے مسلمان بھی ہمارا پریوار ہے سکھ بھی ہمارا پریوار ہے عیسائی بھی ہمارا پریوار ہے دلد بھی ہمارا پریوار ہے اور جب ہم اس ہندوستان کو بھارت ماتا مانتے ہیں تو یاد رکھنا کہ ماں تو خوش تب ہوگی جب اس کے ہر بچے خوش ہوں جب اس کے ہر بچے کے چہرے پر خوشحالی ہو تب ہی بھارت ماتا کی جائے ہوگی ایسے بھارت ماتا کی جائے نہیں ہوگی اس دیس میں گریبی ختم ہوگی کسانوں کا ترج ماف ہوگا ان کے فصل قدام ان کو ملے گا نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی ہندوستان میں بیپار آسان ہوگا ہماری ٹوٹی سلکوں کا نرمار ہوگا ہندوستان ایک دھرم نرپیچ خوبصورت سبھی دھرموں کے لئے جندہ رہنے والا دیس بنے گا تب ہندوستان کے اندر بھارت ماتا کی جائے ہوگی ایسے کھالی نعرے لگانے سے نہیں ہوگی اور اس لئے آپ تو اس دھرم کو ماننے والے ہیں خدا کا نام رب العالمین پورے عالم کا رب صرف مسلمانوں کا رب نہیں پورے عالم کا پورے دنیا کا رب اور حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم پورے عالم پر رحمت کرنے والا پورے دنیا پر رحمت کرنے والا صرف مسلمانوں پر رحمت کرنے والا نہیں ہے تو آپ کے دھرم کی پریباسہ یہ ہے ہمارے دھرم کی پریباسہ وَسُدِوَ کُٹُمُ بُقَم کی ہے تو ہم مل کر کیوں نہیں ایک ہندوستان بنا سکتے ہیں ایک خوبصورت ہندوستان جس میں سبھی دھرموں کے لوگ سبھی پھول ایک ساتھ گلدستے میں سج کے رہیں خوصحالی سے رہیں ایک ایسا ہندوستان ہم کیوں نہیں بنا سکتے اور اس کی کوسس میں سمجھتا ہوں کہ آج اس صبح کے مادجم سے ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے اپنی بات کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے چمن میں اختلائے رنگ و بو سے بات بنتی ہے چمن میں اختلائے رنگ و بو سے بات بنتی ہے ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو اپنے اہنکار کو اپنے اہم کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے انسانیت کا جو آگے آپ کے ہاں پیغام ہے ایمان کا جو پیغام ہے بھائی چارے کا جو پیغام ہے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ تانہ ساہ پورے دنیا میں اتحاس اٹھا کر دیکھ لینا تانہ ساہوں نے کسی ملک کا بھلا نہیں کیا وہ چاہے پھر ہٹلر ہو اور چاہے پورے دنیا میں آج نفرت کا جو بیع پار ہو رہا ہے ان کی اور بھی دھیان دے لینا نفرت کی بنیاد پہ کوئی ملک بنا نہیں ہے بکھرا ہے ٹوٹا ہے وہاں پہ کھنڈ کھنڈ ہوئے ہیں آج پاکستان میں جو لوگ نفرت کی بات کرتے ہیں ان کی حالت دیکھ لو افغانستان کی کیا حالت ہوئی دیکھ لو پورے دنیا میں جہاں بھی باتنے کی نفرت پھیلانے کی کوشش کی جائے گی وہاں پر ایسے ہی سماج کو پورے ہندوستان کو پورے دیس کو توڑنے کی کوشش آج کچھ لوگ کر رہے ہیں ان کو ہم سب لوگوں کو مل کر روکنا ہے ایک ساتھ آنا پڑے گا ایک ساتھ نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا کیونکہ آپ کی شکتی وہ سکتی ہے اس جھرنے کی طرح ہے جو اگر چھوڑ دی جائے تو آوارہ بہتے ہوئے کوئی بہت بڑا ودھنس کر سکتی ہے باڑھلا سکتی ہے لیکن اگر اس کو کہیں اکٹھا کر دیا جائے اس سے کوئی ڈیم بنا دیا جائے تو اس اورجہ سے اس جل کے پروہہ کو روکنے سے جو سکتی بنے گی وہ سماج کو روست نہیں دیتی ہے سماج میں اجالہ دیتی ہے آپ ایسے ہی نوجوان بنو ایسی اورجہ بنو ایسی سکتی اس دیس اور اس دنیا کی بنو جو پورے ہندوستان کو اور پورے دنیا کو اپنی طاقت سے اپنے اجالے سے روستن کر دے انت میں انہی لائنوں کے ساتھ آج جو ملک کے حالات ہیں میں اپنی بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ امن بک رہا ہے چمن بک رہا ہے امن بک رہا ہے چمن بک رہا ہے گریبوں کے تن کا کفن بک رہا ہے باجاروں میں رادہ کا تن بک رہا ہے یارو برا نہ مانو تو کہہ دوں ان بے ایمانوں کے ہاتھوں وطن بک رہا ہے ان بے ایمانوں کے ہاتھوں وطن بک رہا ہے اس وطن کو بچانے کے لیے ہندو مسلمان اگڑا پچھڑا دلت سورن سکھ اور عیسائی ہم سب کو ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہوگا ایک ساتھ مل کر ہندوستان کو بنانا ہوگا اس ملک کو بنانا ہوگا انقلاب زندہ باد عام آدمی زندہ باد موسیقی